وَلَوْ قَالَ لِمَنْ آتَاهُ دِرْحَمًا آتِنِي بِنِسْوِهِ فُلُوسًا وَبِنِسْوِهِ نِسْفًا إِلَّا حَبَّةً فَسَدَ الْبَعُ صورتِ مسئلہ یہ بھئی صراف کے پاس لوگ جاتے ہیں صراف جانتے ہو بھئی یہ جو پیسے تبدیل کرتے ہیں بھئی منی چینجر صراف کے پاس جاتے ہیں بھئی اس سے پیسے بدلتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کٹوتی کرے گا بھئی کیا کرے گا کٹوتی کرے گا مثلا تو اب آپ گئے آپ کے پاس ایک درہم تھا اب آپ کو فلوس کی ضرورت پڑی ہے آپ گئے اس کے پاس ایک درہم دیا اور اس کو کہا اس درہم کے نصف کے بدلے مجھے فلوس دے دو اور نصف درہم میں ایک رتی کاٹ کر باقی ایک رتی کم نصف درہم مجھے واپس کر دو صورت سمجھ میں آئی بھئی آپ نے درہم کو بدلوانا ہے اور تقسیم آپ خود کر رہے ہیں کیسے تقسیم کی کہ نصف درہم کے بدلے مجھے کیا دے دو فلوس دے دو جتنے بنتے ہیں وہ فلوس دے دے گا مثلا بیس بنے اور نصف درہم کے بدلے مجھے کیا دے دو اپنی کٹوٹی کر کے یعنی ایک رتی کاٹ کر باقی نصف درہم مجھے دے دو تو کہتے ہیں یہ صورت جائز نہیں ربا لازم آئے گا اس لیے کہ آپ نے کیسے تقسیم کی نصف درہم کے بدلے کیا ہے فلوس یا تو جنس بدل گئی بھئی کمی بیشی جائز ہے بھئی دوسرے نصف کے بدلے آپ نے کیا کہا کتنا مجھے دے دو ایک رتی کاٹ کر مجھے باقی نصف درہم دے دو تو آپ دے رہے نصف درہم اور ادھر سے ایک رتی کم نصف درہم ہے تو وزن میں مماثلت ہوئی مماثلت نہیں مساوات نہیں آئی حالانکہ دونوں طرف چاندی ہے مساوات شرط تھی لہٰذا ربا لازم آیا تو یہ آقا درست نہ رہا صورت سمجھ میں آگئی یہ وہ صورت تھی جب تقسیم آپ نے خود کی کہ نصف کے بدلے یہ دو نصف کے بدلے یہ دو اگر آپ یہ نہ کہتے ہیں نصف کے بدلے نصف کے بدلے تو عقد صحیح تھا مثالا آپ جا کر یوں کہتے ہیں یہ ایک درہم لیں اور مجھے نصف درہم فلوس دے دیں یہ نہیں کہا نصف درہم کے بدلے یہ کہا نصف درہم کیا دے دیں نصف درہم فلوس دے دیں اس کے جو بنتے ہیں اور ایک رتی کم نصف درہم مجھے دے دیں یہ نہیں کہا ایک رتی کم نصف درہام نصف درہام کے بدلے میں دے دیں بدلے والی بات آپ نے نہیں کی بلکہ مطلق کیا کہا نصف کے فلوس نصف درہام کے جو فلوس بنتے ہیں وہ دے دو اور ایک رتی کم نصف درہام مجھے دے دو اب آقد صحیح بھئی آقد کیوں صحیح اب ربا لازم نہیں آتا کہتے ہیں نہیں کیوں کریں گے ہم بھئی کیا کہا آپ نے ایک رتی کم نصف درہام دے دو ادھر سے ہم کیا کر دیں گے ایک رتی کم نصف کو اس کا عوض بنا دیں گے کیا کر دیں گے وہ کتنا دے رہا ہے ایک رتی کم نصف درہام اور ہم بھی ادھر عوض کتنا بنا دیتے ہیں ایک رتی کم نصف درہام کو اس کا عوض بنا دیتے ہیں تو مصابات آگئے وزن کے اندر لہذا یہ درست اور ادھر کیا ہوا وہ جن فلوس تھے فلوس کے بدلے میں ہم نصف درہام سے ایک رتی زائد کر دیں گے کیا کر دیں گے سورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی سمجھ میں یا یوں کریں آپ کرنسی کی مثال بنا لیں آپ سراف کے پاس گئے ہزار والا نوٹ دیا آپ نے اور اسے کہا کہ پانچ سو کے بدلے مجھے ڈالر دے دو وہ فلوس جنس بدل رہا ہوں پانچ سو کے بدلے مجھے کیا دے دو ڈالر دے دو اور پانچ سو کے بدلے مجھے چار سو پچاس روپے دے دو پانچ سو کے بدلے کیا دے دو یعنی پچاس اپنے کاٹ لو بھئی تو دیکھو اب آپ نے تقسیم خود کر دی کہ پانچ سو کے بدلے کتنے دے دو چار سو پچاس تو یہ لہذا کیا لازم آیا ریبہ لازم آیا اگر آپ تقسیم نہ کریں مطلقاً چلے گئے آپ نے کہا یہ لے ہزار روپے بھئی ہزار روپے اور مجھے پانچ سو کے جتنے ڈالر بنتے ہیں وہ دے دیں اور کیا دے دیں ساڑھے چار سو روپے دے دیں صرف مطلق بات کی اب کیا ہوا اب آپ نے تقسیم نہیں کی کہ یہ ساڑھے چار سو پانچ سو کے بدلے میں ہے لہذا ہم اس ساڑھے چار سو کو کتنے کے مقابلے میں کر دیں گے ساڑھے چار سو کے مقابلے میں اور یہ جو پانچ سو پچاس ہیں بھئی اس کو کس کے مقابلے میں کر دیں گے ہم ڈالروں کے مقابلے میں سورت سمجھ میں آئی تو آپ نے یہ کہا تھا پانچ سو کے جتنے ڈالر بنتے ہیں وہ دے دو یہ تو نہیں کہا نا کہ پانچ سو کے بدلے میں دے دو پانچ سو کے جتنے بنتے ہیں وہ دے دو تو ادھر سے ہم نے اس کے سمن کتنے بڑھا دیئے بھائی یہ پانچ سو پچاس کے بدلے گوئے آپ لے رہے ہیں اور ساڑھے چار سو کے بدلے ساڑھے چار سو آگئے تو مصابعت آگئے لہذا اب ربا لازم نہیں بھائی اسی طرح اس میں تھا بھائی دیکھئے بھائی وَلَوْ قَالَ لِمَنْ اگر کہا کسی شخص نے اس شخص کو آتاہ درہاما جس کو درہام آتا کیا تھا کہ آتنی بِنِصْفِهِ فُلُوسًا کہ مجھے دے دو اس کے نصف کے بدلے کیا دے دو فلوس دے دو وَبِنِصْفِهِ اور اس کے نصف کے بدلے نصفاً إِلَّا حَبَّةً نصف درہام مگر ایک رتی حبہ رتی وزن ہے مالانا یہ ایک رتی کم نصف درہام دے دو نصف کے بدلے میں سورت سمجھ میں آرہی ہے نصف کے بدلے میں ایک رتی کم نصف درہام دے دو فَسَدَ الْبَأْ بَأْ فَاسِدْ ہو جائے گی اَيْقَالَ آتِنِ بِنِصْفِهِ فُلُوسًا کہ دے دو مجھے اس کے نصف کے بدلے فلوس وَبِنِصْفِهِ مَازُورِ بَمِنَ الْفِزَّتِ عَلَى وَزْنِ نِصْفِ دِرْہَمِنْ اِلَّا حَبَّةً آپ نے کر دیا دوسری طرف ایک رتی کم نصف درہم کی چاندی کر دی تو فَيَلْزَمُ الرِّبَةً کیا لازم آیا رِبَةً بَخِلَافِ بخلاف اس کے اگر اس نے یہ کہا اَعْتِنِ نِصْفِ دِرْہَمِنْ فُلُوسٍ مجھے نصف درہم فلوس دے دو وَنِصْفَنِ الْحَبَّةً اور کیا دے دو نصف اللہ ایک رتی کم نصف کیا دے دو چاندی دے دو اَعْتَاهُ الدِّرْحَمَا یہ صورت صحیح ہے بھئی اَعْتَاهُ الدِّرْحَمَا دیئے اس نے عطا کیا ایک درہم وَدَا كَرَسْتَ مَنَا اور سمن بھی ان کے ذکر کر دی کہ یہ یہ دے دو وَلَمْ يُقْسِمْ عَلَى أَجْزَاءِ الدِّرْحَمِ اور ان کو تقسیم نہیں کیا درہم کے اجزاء پر کہ یہ کس کے بدلے میں ہے اور کس کے بدلے میں نہیں ہے بھئی فَنْنِصْوِ إِلَّا حَبَّةً بِمِثْلِهِ پس نصف ایک رتی کم نصف جو ہے وہ بمثل ہی کس کے بدلے ہو جائے گا اپنے مثل کے یعنی ایک رتی کم نصف کے بدلے ہو جائے گا ایک طرح بھی ایک رتی کم نصف ہے دوسری طرح بھی ایک رتی کم نصف یہ دونے دوسرے کے بدلے ہو گئے وَمَا بَقِيَ بِالْفُلُوسِ اور مَا بَقِيَا یعنی ایک رتی زائد نصف یہ کس کے بدلے میں ہو گیا فُلُوس وَلَوْ قَرَّرَ آَتِنِي سَحَ فِي الْفُلُوسِ فَقَدْ اس کا تعلق پہلی سورت سے ہے پہلی سورت میں کیا کیا تھا بھئی تقسیم خود کر دی تھی کہ نصف کے بدلے کیا دو فُلُوس اور نصف کے بدلے کیا دو ایک رتی کم نصف اگر یہاں دو دہا آتی نہیں کہہ دے تو کہتے ہیں پھر بھئی فُلُوس کے اندر آقد صحیح ہو جائے گا پہلی سورت میں تو دونوں میں ہی فاصل تھا آقد اب اگر آتینی مجھے دے دو یہ دو مذہبہ کہہ دیتا ہے تو پھر یہ دو بیعہ بن گئیں تو فُلُوس میں صحیح ہو جائے گی اور درہم اور چاندی وغیرہ میں صحیح نہیں رہے گی کیسے دیکھو آپ نے کہا ایک درہم دیا اور کہا آتینی بِنِسْفِهِ فُلُوسا اس کی نصف کے بدلے مجھے کیا دے دو فُلُوس پھر کہا وَآتینی بِنِسْفِهِ نِسْفًا اللہ حَبْتًا اور اس کی نصف کے بدلے مجھے کیا دے دو ایک رتی کم نصف دے دو تو دو آقد ہوئے نصف کے بدلے ایک رتی کم نصف دے دو یہ آقد تو فاسد ہو گیا اور پہلا آقد جو آپ نے بیعہ کی بھئی کہ نصف کے بدلے کیا دے دو فُلُوس صحیح ہو گئی تو پہلا آقد صحیح اور دوسرا آقد صورت بھی سمجھ میں آرہی ہے کہ مشکل ہے بھئی دو آقد ہو گئے وَلَوْ قَرَّرَ آتِنِي اگر ایک مقرر کہا آتِنِي صحف الفلوس فقط تو آقد فلوس میں صرف صحیح ہو جائے گا جی کیا مطلب قررہ ایک قررہ لفظ آتِنِي فِس صورتِ الْاُولَى دیکھا صورتِ اُولَى کی بات کی مقرر کہا آتِنِي کالا صورتِ اُولَى کے اندر وَحِيَ تَقْسِيمُ الدِّرْحَمِي کونسی صورتِ اُولَى ہے بھئی جس میں اس نے درہم کی خود تقسیم کی تھی تو درہم کی تقسیم والی ہے صحف الفلوس تو آقد صحیح ہو جائے گا فلوس کے اندر وَلَمْ يَسِحَ فِي الدِّرْحَمِي لَا حَبَّتًا اور ایک رتی کم درہم کے اندر صحیح نہیں ہوگا لیا نَهُ لَمَّا قَرَّرَا اس لئے کہ جب اس نے مقرر کہا آتنی جب مقرر آتنی کہا سارا بیعینی تو یہ کتنی بیع بن گئیں دو بیع بن گئیں یہاں تک مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا کتاب الكفالة یَظَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ لَا فِي الدَّيْنِ وَالْأَصَحِ کفالت بھئے زمانت زمانت کو کہتے ہیں کفالت تو لغت میں کفالت کا معنی ہے ملانا تو اس کے اندر بھی ایک شخص دوسرے شخص کے ذمہ کے ساتھ اپنے ذمہ کو ملا دیتا ہے ایک شخص کیا کرتا ہے اپنے ذمہ کو دوسرے شخص کے ذمہ کے ساتھ ملا دیتا ہے مثلا دیکھو بھئی عمر نے زید کو پکڑا ہوئے چلو بھئی خاضی کے پاس چلو بھئی تم میرے پیسے ادا نہیں کر رہے تمہارے اوپر میرا دین ہے عمر کہا زید اور زید کہہ رہا ہے بھئی مجھے دو چار دن کے محلت دے دو وہ محلت نہیں دیتا بھئی کہ ابھی میرے پیسے ادا کرو آپ وہاں پہنچ گئے آپ نے کہا بھئی زید کو چھوڑ دو میں زمانت دیتا ہوں یہ تین دن میں آپ کے پیسے ادا کر دے گا اگر نہ ادا کیے تو میں ادا کر دوں گا اس نے آپ زید کو چھوڑ دیا آپ پر اعتماد کیا تو دیکھا آپ نے زمانت دی زید کی تو زید کے ذمہ کے ساتھ بھئی آپ نے اپنے ذمہ کو کیا کر دیا ملا دیا کہ اگر یہ نہیں ادا کرے گا تو کون ادا کر دے گا یعنی میں خود ادا کر دوں گا تو دیکھا ملایا اپنے ذمہ کو دوسرے ذمہ کے ساتھ بھئی تو کہتے ہیں یا ضم و ذمت الہ ذمت فی المطالبتی یہ ملانا ہے ایک ذمہ کو دوسرے ذمہ کے ساتھ فی المطالبتی کس کے اندر بھئی مطالبے کے اندر ملانا ہے یعنی جیسے عمر اب زید سے مطالبہ کرتا تھا اسی طرح آپ سے بھی کیا کر سکتا ہے مطالبہ کر سکتا ہے لا فی دینی دین کے اندر ذمہ کو ملانا نہیں ہے بھئی کہ جیسے اس پر دین ہے مجھ پر بھی دین ہے بھئی دین کے اندر تو تقرار نہیں ہوتا دین تو ایک ہی ہو سکتا ہے سمجھ میں آیا بھئی اس پر بھی دین ہو اور آپ پر بھی زید پر بھی دین تھا آپ پر بھی دین ہو جائے ایسا تو نہیں یہاں اس میں تو تقرار نہیں تو یہ ذمہ کو ذمہ کے ساتھ ملانا ہے کس کے اندر مطالبے میں یعنی جیسے اب زید سے مطالبہ کرے گا اسی طرح آپ سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے نہ تو دین کے اندر نہیں بھئی اور یہی اصح ہے بھئی اور بعض علماء کے نزدیک یہ ملانا ہے ایک ذمہ کو دوسرے ذمہ کے ساتھ فید دین کس کے اندر دین کے اندر ملا ہے وہ کہتے ہیں اس لئے کہ دین ثابت نہیں ہوگا تو مطالبہ بھی ثابت نہیں دین ہوگا تو مطالبہ ہوگا لہٰذا ایک ذمہ کو دوسرے ذمہ کے ساتھ کس چیز میں ملانا ہے دین کے اندر ملانا ہے وَلَا صَحْحُ الْاوَلُ مصنف فرماتے ہیں اصح اول ہی ہے کہ مطالبے میں ملانا ہے لینہ دین لائے تقرر اس لئے کہ دین تو مقرر نہیں ہوتا اس میں تقرر نہیں فَإِنَّهُ لَوْا اَوْفَاهُ اَحَدُهُمَا اس لئے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی ادا کر دیا لائے قَالَ الْآَخْرِ شَيْءُ انتو دوسرے پر کوئی چیز باقی دین میں نہیں ملایا ورنہ تو ایک ادا کر دے تو دوسرے پر پھر بھی دین باقی رہنا چاہیے یہ کس چیز کے اندر ملانا ہے ذمہ کو مطالبے کے اندر ملانا ہے دین کے اندر نہیں اچھا بھئی یہاں تین چار لفظ آپ کو یاد ہونے چاہیے زمانت دینے والا اس کو کہتے ہیں کفیل بھئی زمانت دینے والا اسے کیا کہتے ہیں کفیل جس کی زمانت دی اس کو کہتے ہیں مقفول عنہ جس شخص کی طرف سے زمانت دی اس کو کہتے ہیں مقفول عنہ جس شخص کی طرف سے زمانت دی جس شخص کی طرف سے زمانت دی اسے کہتے ہیں مقفول عنہ اور جس کو زمانت دی اسے کہتے ہیں مقفول لہو جس کو زمانت دی اسے کہتے ہیں مقفول لہو اور جس چیز کی زمانت دی اسے مقفول بھی کہتے ہیں اور جس چیز کی زمانت دی اسے مقفول بھی ہی کہتے ہیں کتنے لفظ ہیں یہاں پر چار کفیل مقفول عنہو مقفول لہو اور مقفول بھی کفیل کسے کہتے ہیں جو زمانت دیتا ہے اور جس کی طرف سے زمانت دی جائے اسے کیا کہتے ہیں مقفول عنہو اور جس کو زمانت دی اسے کیا کہتے ہیں مقفول لہو اور جس چیز کی زمانت دی اسے کیا کہتے ہیں مقفول بھی ہی تو عزی عمر نے زہد کو پکڑا ہوا ہے اس سے اپنے دین کا مطالبہ کر رہا ہے دس ہزار روپے اس نے اس کے دینے ہیں اب آپ مجھے بتائیے آپ نے زمانت دی آپ کون ہوئے کفیل بھی اور عمر ہے مطالبہ کرنے والا وہ کیا ہے مقفول لہو وہ کون ہے اور کس کی طرف سے زمانت دی زید کی طرف سے وہ کون ہوا مقفول عنہو اور کس چیز کی زمانت دی دس ہزار کی وہ دس ہزار کیا ہوئے وہ مقفول بھی ہی بھئی تو کہتے ہیں وہی اضربانی بن نفسی والمالیز کفالت دو قسم پر ہے کفالت بن نفس اور کفالت بال مال بھئی بھئی کبھی نفس کی کفالت دی جاتی ہے کبھی مال کی جیسے ابھی میں صورت ذکر کی آپ نے کس چیز کی زمانت دی بھئی مال کی کہ اگر اس نے تین دن تک مال ادا نہ کیا تو میں ادا کر دوں گا دیکھا مال کی زمانت دی ایک صورت یہ ہے کہ نفس کی کسی شخص کی زمانت دیتا ہے کہ بھئی وہ کہتا ہے بھئی اس کا کوئی پاتا نہیں بھئی یہ کہاں چلا جائے میرے پیسے لے کر آپ کہتے ہیں نہیں بھئی فلاں تارے میں زمانت دیتا ہوں یہ کہیں بھی نہیں جائے گا اس کو حاضر کرنا میرے ذمہ اس کو حاضر کرنا میرے ذمہ تو دیکھا اس کو حاضر کرنے کی اس نفس کی زمانت دی تو یہ کیا ہوا وَقَفَالَتْ بِن نَفْسِ وَالْمَالِ یہ دو قسم پر ہے وَقَفَالَتْ بِن نَفْسِ وَالْمَالِ فَالْأَوَّلُ يَنَعْقِدُ بہلی جو ہے یعنی کفالت بِن نَفْس جو ہے وہ مناقض ہو جاتی ہے کفلت بھی نفس ہی کہنے سے یعنی میں اس کے نفس کا زامن ہوں وَنَحْوِهِمَا اور اس جیسے لفظوں کے ساتھ تو کبھی کبھار مقفول آنہو اور مقفول بھی ہی ایک ہی ہوتے ہیں کس کی طرف سے زید بھئی عمر زید کو قاضی کے پاس لے کر جا رہا ہے کہ بھئی یہ میرے پیسے ادا نہیں کرتا بھئی آپ نے بھئی کفالت نفس کی دی یہ کہیں شخص نہیں جاتا اس کے محلت دے دو فلان تاریخ کو میں زامن ہوں اس کو میں حاضر کروں گا کیا کروں گا میں اس کو تو آپ نے نفس کی زمانت دی بھئی نفس کی زمانت دی تو بھئی کس کی طرف سے دی زید کی طرف سے تو یہاں مقفول آنہو بھی وہی ہے اور مقفول بھی ہی بھی اسی کے نفس اسی کو حاضر کرنا ہے بھئی جس کی طرف سے زمانت دے رہے ہیں وہ کون ہے مقفول آنہو وہ کون ہے زید اور کس چیز کی زمانت دے رہے ہیں اسی کے نفس کی تو مقفول بھی ہی بھی وہی ہوا مال کی بات نہیں کیا آپ نے کہا آپ نے یہ کہا کہ اس کو حاضر کرنا میرے ذمہ ہے تو کہتے ہیں یہ منقض ہو جائے گا کفل تو بی نفسی ہی کے لفظ سے بھئی میں اس کے نفس کا کفیل ہوں وَنَحْوِهِمَا اور ان جیسے لفظ مِمَّا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ بَدْنِهِ ایسا لفظ جس کے ذریعے تعبیر کیا جائے اس کے بدن کو بھئی جس کے ذریعے کیا کیا جائے اس کے بدن کو تعبیر کیا جائے وَبِنِّسْفِهِ بِنِّسْفِهِ کہنے سے بھی کیا ہو جائے گی منقض ہو جائے گی وَبِسُلُسِهِ کَفَلْتُ بِنِّسْفِهِ یا کفل تو بھی سُلُسِ اس کے سُلُس کا میں کفیل ہوں اس سے بھی منقض ہو جائے گی وَبِزَمِنْتُوهُ بَي زَمِنْتُوهُ کے لفظ سے بھی کیا ہو جائے گی کفالت میں اس کی زمانت دیتا ہوں آگے ہے اَوْهُوَ عَلَيَّا بَي یہاں اَوْهُوَا ہونا چاہیے کتابت کے غلطی یا یوں کہتا ہے لفظ یہ استعمال کرتا ہے ہُوَ عَلَيَّا یہ مجھ پر ہے یہ کیا ہے مجھ پر ہے تو یہ بھی کفالت اس سے ہو جائے گی اَوْ عَلَيَّا یوں کہتا ہے ہُوَ عَلَيَّا کیا کہتا ہے ہُوَ عَلَيَّا کہتا ہے یہ میری طرف ہے اس کو حاضر کرنا میرے ذیمے اس سے بھی کفالت ہو جائے گی وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ میں اس کا کفیل ہوں زعیم بمانے کفیل اس سے بھی منعقد ہو جاتی ہے اَوْ قَبِيلٌ اَيْا بِهِ قَبِيلٌ میں کیا ہوں اس کا کفیل ہوں قبیل بمانے کفیل یہ سارے الفاظ عربی کے ان سے کفالت منعقد ہو جائے گی بھئی کہتا ہے وَيَلْزَمُهُ اِحْزَارُ الْمَقْفُولِ لَهُ اور لازم ہے اس کفیل پر حاضر کرنا کیا حاضر کرنا مقفول بِهِ یعنی وہ شخص اس شخص کو حاضر کرنا اس پر لازم ہے بھئی اِن طَلَبَ الْمَقْفُولُ لَهُ جب کیا کرے مقفول لَهُ طَلَب مطالبہ کرے فَإِن لَمْ يُحْزِرْهُ يَحْبِسُهُ الْحَاکِمُ اگر یہ اس مقفول بِهِ کو حاضر نہیں کرتا اس شخص کو حاضر نہیں کرتا تو حاکم اس کو قیت کرے گا وَإِن عَيَّنَ وَقْتَ تَسْلِيمِهِ اور اگر اس نے متعین کر دیا اس کے سقوط کرنے کا کوئی وقت لازمہو تو یہ اس پر کیا ہوگا لازمہو ذالکہ اس وقت پر حاضر کرنا لازم ہوگا بغیر طلب کی کیا ہو جائے گا اس وقت حاضر کرنا لازم ہوگا وَيَبْرَعُ بِمَوْتِ مَنْ كُفِلَ بِهِ اور یہ بری ہو جاتا ہے مقفول بِهِ کی موت سے بھئی آپ نے عمر سے کہا تھا کہ زید کو فلان تاریخ کو قاضی صاحب کے سامنے حاضر کرنا میری ذمہ داری ہے اسے چھوڑ دو اس وقت تو اب اس وقت قاضی کی مجلس میں حاضر کرنا آپ کے ذمہ ہے لیکن اس دوران اگر زید مر گیا جس کی آپ نے زمانہ دی تھی وہی نہ رہا تو آپ کیا ہوگئے کفالت سے بری ہوگئے کیونکہ اب آپ حاجز ہیں حاضر کرنا ممکنی نہیں وَيَبْرَعُوا بِمَوْتِ مَنْ كُفِلَ بِهِ اور بری ہو جائے گا کفیل کس موت کس شخص کی جس کی کفالت دی گئی تھی وَلَوْ أَنَّهُ عَبْدٌ اگرچہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو اگرچہ آپ نے غلام تھا جس کی زمانہ دی تھی کہتے ہیں اگر وہ بھی مر جائے پھر بھی کفیل کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا کہتے ہیں بھئی یہ غلام کہ ذکر کیوں کیا کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا فَنْ لِتَوَهُمِ أَنَّ الْعَبْدَ مَالٌ فَيْدَةَ عَذَّرَ تَسْلِمُهُ لَذِمَ قِيمَتُهُ یہاں ایک وَحَم کو دور کرنے کے لیے یہ عبارت ذکر کی ماتین نے وَحَم یہ پڑھ رہا تھا کہ اگر غلام ہو مقفول بھی ہی کون ہو غلام ہو تو غلام تو مال ہے اگر وہ مر بھی گیا تو اس کی قیمت کا لانا اور حوالے کرنا ممکن ہے ممکن ہے اس کی قیمت لازم ہونی چاہیے لہٰذا کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں اس نے غلام کی نفس کی زمانت دی ہے بھئی تو لہٰذا جب غلام مر گیا تو یہ بری ہوا وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا دَفْاً لِتَوَهُمِ اور ماتین نے یہ فرمایا کہ اگرچہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو کس لیے دَفْاً لِتَوَهُمِ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے کہ ان العبد مال ان کے غلام تو مال ہے فائدہ تعل ذرہ تسلیم ہو جب اس کی تسلیم ممکن نہ رہی لَذِمَ قِيمَتُهُ تو کیا لازم ہوگئے اس کی قیمت لازم ہو جائے گی وَبِدَفْعِهِ إِلَا مَنْ كُفِلَ لَهُ اور اسی طرح بری ہو جائے گا اس کا عطف بھی بی موت پر ہے وَيَبْرَأُ بِدَفْعِهِ إِلَا مَنْ كُفِلَ لَهُ حَيْسُ يُمْكِنُهُ مُخَاسَمَتُهُ صورت یہ بھئی آپ نے کیا کہا تھا کہ زید کو حاضر کرنا میری ذمہ داری ہے بھئی اب اس طور پر اگر آپ زید کو حاضر کر دیتے ہیں کہ یہ جو غامر ہے اس سے خصومت کر سکتا ہے قاضی کے پاس اسے لے جا سکتا ہے تو پھر تو آپ بری ہو جائیں گے اگر اس طور پر نہیں ہے اس کو قاضی کے پاس نہیں لے جا سکتا تو پھر آپ بری نہیں مثلا شہر کے اندر کیا کر دیتا ہے آپ کے حوالے کر دیتا ہے جہاں آپ قادر ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں لوگوں کی مدد سے اس کو قاضی کے پاس لے جا سکتے ہیں تو وہ بری ہو گیا اور اگر اس نے آپ نے زید کو کہاں حوالے کیا بھئی جنگل کے اندر حوالے کیا وہاں آپ کو ملا آپ نے کہا زید کا میں نے کہا تھا کہ میں حاضر کروں گا یہ آپ کے سپرد ہے وہاں پر وہ اسے خصومت کیسے کر سکتا ہے کیسے قاضی کے پاس لے کر جائے گا سمجھ میں ہے زید تو مثلا پہلوان ہے اس کو دوچال لگائے گا پھر بھاگ جائے گا سمجھ میں ہے ایسی جگہ کہ وہاں خصومت کر سکے اس کو قاضی کے پاس لے جا سکے پھر بری ہوگا اور وہ بری ہو جائے گا بی دفعی ہی اس کو مطلوب کو حوالے کرنے سے بھئی مقفول بھی کو حوالے کرنے سے اِلَا مَنْ قُفِلَ لَهُ اس شخص کے جس کو زمانت دی تھی یعنی مقفول لہو مقفول لہو کے حوالے کرنے سے بری ہو جائے گا حیثو اس طور پر یمکنوہو مخاصمتوہو کہ وہاں اس کے ساتھ خصومت بھی مخاصمہ بھی وہ کر سکے وہاں پر وَإِلَّمْ يَخُلْ اِذَا دَفَعْتُ اِلَيْكَ فَآَنَ بَرِئِن اگرچہ اس نے یہ نہ کہا ہو کہ جب میں تیرے حوالے کر دوں گا تو میں بری ہوں گا آپ نے زمانت دیتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی جب میں زید کو آپ کے حوالے کر دوں گا تو میں بری ہو جاؤں گا آپ نے یہ کوئی کہا تھا آپ نے یہ نہیں کہا تھا لیکن یہ کہیں یا نہ کہیں بھئی خود بخود کیا ہو جائیں گے آپ جب آپ نے اس کے حوالے کر دیا جہاں وہ اس سے خصومت کر سکتا ہے قاضی کے پاس لے جا سکتا ہے تو آپ خود بخود کیا ہو جائیں گے بری ہو جائیں گے اگرچہ نہ کہا ہو اس نے کہ میں جب تیرے حوالے کروں تو میں بری ہوں گا پھر بھی وہ بری ہو جائے گا فَإِن شَرَطَ تَسْلِيمَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي اگر شرط لگائی اس کے سپرد کرنے کی قاضی کی مجلس میں کہ کہاں پر اس کو حاضر کروں گا آپ نے کہا تھا میں قاضی کی مجلس میں حاضر کروں گا وَسَلَّمَا فِي السُّقِ اور آپ نے اس کو سپرد کر دیا بازار کے اندر بازار میں عمر کھڑا تھا آپ نے زید لاکر حوالے کر دیا اور فی مصر آخر آیا کسی دوسرے شہر میں حاضر کر دیا بری آ پھر بھی آپ کفیل کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا کیونکہ یہاں کہتے ہیں خصومت ممکن ہے لوگوں کی مدد سے کیا کر لے گا قاضی کے پاس لے جرا دوسرے شہر میں ہوا تو وہاں بھی وہاں کے قاضی کے پاس لے جائے گا وَإِنْ سَلَّمَا فِي بَرِيَتِن اور اگر سپرد کیا جنگل کے اندر اوفیت سوادی یا کس کے اندر کسی دیہات وغیرہ کے اندر بھئی اطراف میں بھئی دیہات وغیرہ میں تو عموماً قاضی نہیں ہوتے بھئی لہذا وہاں پر بھی خصومت نہیں کر سکتا اوفیت سجنی یا کہاں حوالے کیا جیل میں وَقَدْ حَبَسَهُ غَيْرُهُ اس حال میں کہ اس کو تحقیق قید کروایا تھا اس کے علاوہ کسی اور نے کیا ذکر کیا اوفیت سجنی وَقَدْ حَبَسَهُ غَيْرُهُ لا اس صورت میں بری نہیں ہوگا آپ نے بھئی کس کے زمانے دی تھی عمر کو زید کی آپ نے عمر کو کہا تھا کہ میں اس زید کو قاضی کی مجلس میں آپ کے حوالے کروں گا زید نے دینا تھا دراصل عمر کا دین بھئی لیکن زید نے بکر کا بھی دین دینا تھا تو بکر نے اس کو قاضی کے ذریعے جیل میں ڈلوا دیا آپ کو پتا چلا بھئی کہ زید تو جیل میں ہے آپ گئے بھئی عمر سے کہا یہ لو بھئی جیل کے اندر کون ہے زید میں حاضر ہے آپ کے حوالے ہیں مطالبہ کرو اس سے کہتے ہیں بھئی اس صورت کے اندر اندر بھی بری نہیں ہوگا بری نہیں ہوگا بری نہیں اگر اس نے خود اس کو قید کروایا ہے کسی اور مطالبے میں پھر تو کیا کر سکتا ہے پھر تو یہ بری ہو جائے گا قید بھی کس نے کروایا ہے عمر ہی نے قید کروایا ہے اور آپ نے زمانت بھی کس کو دی تھی عمر ہی کو دی تھی تو اب آپ کہہ جائیں یہ لو بھئی جیل کے اندر حاضر ہے اب تو آپ بری ہو گئے لیکن اگر کسی اور نے قید کروایا ہے تو پھر آپ بری نہیں ہوں گے دیکھیں اب اس کی تفصیل بتائیں گے بھئی ذرا کہتے ہیں احوال زمانے کے بدل گئے زمانہ بدل گیا تو کچھ فرق آ گیا مسائل میں کیا ذکر کیا اَوْ فِسْسِجْنِ وَقَدْ حَبَسَهُ غَيْرُهُ لَا اس صورت میں بری نہیں ہوگا قیلہ کہا گیا ہے فِی زمانِنَا لَا يَبْرَغُوز ہمارے زمانے میں وہ بری نہیں ہوگا بی تسلیم ہی فِسْسُقِ اس کو بازار میں سپرد کرنے سے بازار میں سپرد کرنے سے پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا بری ہو جاتا تھا کیونکہ لوگ اس کی مدد کرتے اور اس کو کس کے پاس پہنچا دیتے بھئی قاضی کے پاس اس کے ساتھ اس شخص کو لے جاتے لیکن کہتے ہیں اب وہ زمانہ نہیں رہا اب لوگ کیا کرتے ہیں اب لوگ قاضی کے لوگ حق بات کے اندر دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو لوگ اسے بجائے اس کے قاضی کے پاس لے کر جائیں اس کو قاضی سے روکنے کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح اس کی جان چڑھوائیں یہ بیچارہ یہ معلوم ہوا یہ مظلوم معلوم ہوتا ہے جس سے مطالبہ ہو رہا وہ انہیں کیا معلوم ہوتا ہے مظلوم ہے اور تو اس کی مدد کریں گے اور اس کو بھگا دیں گے حالانکہ اس نے تو دین دینا ہے آپ کا بھئے تو بازار میں سپورت کرنے سے برینی ہوگا لینہو لا یعابینوہو احدن على احضارہی مجلس القضائی اس لئے کہ کوئی بھی تعاون نہیں کرے گا اس کا مجلس قضاء کے اندر حاضر کرنے پر فعلہ حاضر ان سلمہو فی مصر آخر انما یبرو اذا سلمہو فی موزن یخدیر علا احضارہی فی مجلس القضاء بنا بری اس کے اگر اس کو سپورت کر دیا کسی دوسرے شہر کے اندر تو وہ بری ہو جائے گا جب اس نے سپورت کیا ہو ایسی جگہ کے اندر کہ وہ قادر بھی ہے کہ اس کو حاضر کر سکے مجلس قضاء میں مجلس قضاء میں حاضر کر سکتا ہے تو بری ہوگا اگر نہیں کر سکتا ہے تو بری نہیں حتی اللہ سلمہو فی سوق مصر آخر لا یبرعو فی زمانینا یہاں تک کہ اگر سپورت کر دیا یا کسی دوسرے شہر کے بازار میں تو بری نہیں ہوگا ہمارے زمانے کے اندر لعا دمی حصول المقصودی اس لئے کہ مقصود یہاں پر حاصل نہیں ہو رہا بھئی جی وہ قادر حصومت نہیں کر سکتا اس سے قولہو وقد حبسہو غیرہو ماتین نے یہ جو کہا رہا کہ اس کو قید میں ڈالا ہو اس کے علاوہ نے غیر حاضر طالبی اس مطالبہ کرنے وقت کے علاوہ کسی شخص نے جیل میں ڈالا ہو کہ یہاں پر یہ بری نہیں ہوگا بھئی قید میں پھر تو وہ کہیں جائیں نہیں سکتا تو خصومت تو ہو سکتی ہے قاضی کے پاس لے جائے قاضی کے پاس چلا جائے وہ جیل میں ہے پھلان شخص نے میرے پیسے دینے یہاں پر کیوں نہیں بری ہوگا کہتے ہیں یہاں پر یہ اس صورت میں ہے یہاں پر بری نہیں ہوگا جبکہ یہ جیل کسی دوسرے قاضی کی ہو کسی دوسرے قاضی کی ہو اگر یہ جیل اسی قاضی کی تھی چاہے پھر کسی اور نہیں جیل میں کیوں نہ ڈالوایا ہو یہ وہاں پر اگر وہ کہہ دیتا ہے تو یب رہو کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا اگرچہ جیل میں اس کو ڈالا ہو اس مطالبہ کرنے والے کے علاوہ نے اسے کہ قاضی قادر ہے کہ اس کو جیل میں سے کیا کر دے حاضر کروا دے چلی بس منہ هذا هو اللہ علیہ من نقیقہ تلکلام